افوض امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لا اول بلا اول کانا قبلا والآخر بلا آخر یکونو بعدا اللذی قصرت عن رؤیته یبصار ناظرین وعجزت عن نعته یوہام الواصفین اللذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطدہ بسخور میدان ارده والصلاة والسلام علی النبی اللمی المکی المدنی پرشی الحاشمی الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق قابل حق ابل قاسم محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد وہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین لا صیم بقیت اللہ فی الاردین صاحب الاسر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی طابتت الارد والسما اللہم عجل فرجہ الشریف دل کی گہرائیوں سے پکاریے مولا کو جل سے جلد آئیں اور ظلم کو ہٹائیں اور ہم بھی ان کا ساتھ دے سکیں اللہمہ کل بلیکال حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی یحاد حصہ وفی کل حصہ وليا وحافظہ وقایدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتہ تسکنہو اردکا توعہ وتمتعہو فیہا تبیلہ اللہمہ صلی علم وعجل فرجہ ورحمت اللہ على محبیہم ولعنت اللہ على اعدائہ مجمعین اما بعد فقد قال اللہ وواسدق القائلین وقول لحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوتن حسن لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیر سلوات پڑی محمد اللہ وعجل فرجہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت امام حسین علیہ السلام یہ دونوں کا موازنہ ہوگا ان مجالس میں انشاءاللہ اور امید ہے کہ ہم لوگ جن عرائز کو پیش کرتے ہیں جو باتیں قرآن کی بتائی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور اگر کوشش کریں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی اگر نہیں کریں گے تو خسرت دنیا والآخرت دنیا بھی خسارہ بھی اور آخرت میں بھی خسارہ میں نے دو چار سال مسلسل یہ بات بتائی تھی کہ روزانہ کتنی آیتوں کی تلاوت کریں دس آیتوں کی تلاوت کریں حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالی کو بند کریں اور قرآن کو کھولیں قرآن کتاب زندگی ہے مردوں کے لئے نہیں آئی ہے زندوں کے لئے آئی ہے زندگی کے لئے آئی ہے اور قرآن جب بھی آتا ہے تو اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں یہ دونوں کے بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں اسی لئے معصوم نے فرمایا القرآن یہدی الی الی امام وال امام یہدی الی قرآن قرآن کہتا ہے سمجھ میں نہیں آئے تو امام کے پاس جاؤ امام فرماتے ہیں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے امام امام کہتا ہے کہتا فرماتے ہیں قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہے اگر سورج نکلا تو کیسے معلوم سورج نکلا روشنی ہے غروب ہوا تو کیسے معلوم ہوا سورج غروب ہو گئے اندھیرہ ہے تو سورج کے ساتھ روشنی ہے اہل بیعت کے ساتھ قرآن ہے قرآن کے ساتھ اہل سلوات پڑھئیے محمد و عالم محمد 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 فج ہماری پریشانیوں کی وجوہات ہمارے ناسمجی کی وجوہات ہمارے افکار ہماری فکر ہماری سوچ اگر ہماری سوچ درست ہو گئی تو ہمارا عمل بھی درست ہو جائے گا سوچ کو درست کون کرتا ہے قرآن کرتا عمل کو کون بتاتا ہے اہل بیعت بتاتے ہیں اسی لئے سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ ہوتا فیل ہو جاتے ہیں تو غفلت کے معنی کسی چیز کا وجود ہے میں غافل ہوں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن پڑھو تو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی تم غافل نہیں رہو گے تو ہماری غفلت کی وجہ کیا ہے ہم نے اس پردے کو ہٹایا ہی نہیں ہے وہ قرآن ہمارے سامنے سے پردے کو ہٹا دیتا ہے غفلت کے اور ہم لوگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں خدا سے توفیق کی دعا مالک ہمیں توفیق دے کہ عظیم کتاب جو انسان کو زندگی دینے کے لئے آئی تھی زندگی دینے کے لئے آئی تھی زندگی کے لئے زندگی دینے کے لئے قرآن آیا تھا اور زندگی کا صلیقہ اہل بیت نے بتایا ایک ہے تھیوری دوسرے ہے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن قرآن ہے تھیوری پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اہل بیت ان دونوں کو ملا اسلام تو یہ دونوں بغیر اسلام ملنے والا نہیں ہیں فجر کی نماز کہاں قرآن میں دو رکعت نہیں ہے قرآن کہتا نماز پڑھو کب پڑھیں کتنے رکعت پڑھیں کون بتاتے سرکار بتاتے قرآن کہتا دعا کرو کون بتاتا امام بتاتے کب دعا کتنی دعا کسی دعا سلوات پڑھئی محمد والا محمد سیرت نبی قرآن مجید یہ کہتا ہے بہت سے لوگ خصصاً وہابی حضرات کے لیے یہ آیت بہت ضروری ہے اللہ 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 خیر صلی اللہ کسی اور کنی بکاری صرف اللہ کو بکاری ہم اللہ کے پاس دیریک جانا چاہتے ہیں جی دیریک کیسے چلے جاؤ گئے بھئی اگر دیریک ہی جانا ہوتا تو اللہ خود دیریک تم سے کیوں نہیں آیا جی اللہ کا کلام کون لائیا توجہ کا طالب ہے میرے ساتھ نہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ہم تو بہت زمانے سے دوستی ہیں پہچان تو ہو گئے تو دیکھئے اللہ کا کلام لائیا کون والی جبرائیل لائے مالک جبرائیل کو بیچ میں کیوں رکھا جی خود ہی ڈائریک دے دیتا تھا خدا نے یہی بتا جب لانے کے لئے جبرائیل جائیے تو لے جانے سلام بڑھ محمد وآل محمد جب لانے کے لئے جبرائیل چاہیے تو لے جانے کے لئے بھی کوئی چاہیے اسی لئے نماز میں پڑھو نماز میں کیا پڑھو سورہ الہم پڑھنا واجب ہے فرض ہے برادران اہل سنت کیا پاس بھی ہمارے پاس بھی بغیر سورہ الہم کے نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے یہ فق سنی بھائیوں کے بھی ہمارے پاس بھی ہے صرف ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ الہم نہیں ہوتی وہ میتی کی نماز ہے جس میں سورہ الہم نہیں ہوتی سورہ الہم ہر نماز میں سنت نماز ہو یا فرض نماز ہو واجب نماز ہو سورہ الہم کا پڑھنا واجب ہے ٹھیک کیا ہوتا اس میں اہدن السراط المستقیم خدا یا سیدھ راستے کی ہدایت فرما سورہ ختم ہو جانا عبادت کسی کر رہے ہیں دیکھ خسن جوان بچے بہت اچھی طرح سے اس کو اچھا سمجھئے جو چیٹنگ میں باتوں میں وہ سے وہاہبی حضرات شرک شرک بل کے ڈھراتے ہیں اب لینے کا زمانہ نہیں ہے تھپڑے مارنے کا زمانہ سلوات پڑھئے محمد 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 ان سے پوچھے کہ رسول اللہ نے جاتے جاتے خلافت چھوڑی تھی یا سلطنت جی ہمیشہ سم سے پوچھتے تم لوگ یہ کیوں کرتے اور یہ کرتے اب لینے کا زمانہ بہت چودہ سو سال برابر جواب دیتے رہے اب ہم لوگ ایفنس شروع کریں رسول اللہ نے خلافت چھوڑی تھی کی نہیں چھوڑی تھی خلافت چھوڑی تھی سلطنت نہیں چھوڑی تھی تو آج سلطنت کیوں ہے سعودی میں یا بولو خلافت بھی دہت ہے یا سلطنت بھی دہت تو دونوں چلنے والے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں دونوں ذائی نہیں ہیں من کنت و ازلوات پڑھئی محمد اللہ سلطنت اللہ کے نام سے نماز پڑھتے نا سب لوگ پڑھتے نا نہیں پڑھے تو یہاں سے وائدہ کر کے جائیے مجلس حسین سے کہ خدا نماز کو قضا ہمارے پاس نہ کر اس لئے کہ امام حسین حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں تو نماز کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے ٹھیک ہے نماز جب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں سمجھنے کی ضرورت ورنہ اللہ اکبر فجر کی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ اللہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ذہن میں سوچا قربت الہی صبح کی نماز اللہ اکبر نیتوں کو کبھی زبان سے ادا نہیں کرنا حکم شرع روزہ بھی صرف ذہن میں رکھنا قربت الہی اور اللہ اکبر زہر کی نماز ذہن میں اکیلا پڑھ رہا ہوں یہ جماعت میں ذہن میں قربت الہی اللہ اکبر مو سے ادا کرنا نہیں ہے نیت دل میں ہونا چاہئیے قربت الہی کے لئے اور نماز تو ہم لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں نماز شروع ہوتے ہی گھر میں ٹیمارٹر نہیں ہے چاول نہیں ہے انڈے نہیں پوری فہریز جو ہے نماز میں آتی جاتی کیوں آ رہی ہے کیوں آ رہی یہ فہریز اس لئے آ رہی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں مانے بسم اللہ کہ ہم کو مانو نہیں ہے تو پہلا فریز کیا ہو گیا نماز کے معنوں سے واقف ہو جانا چاہیے تاکہ نماز میں لذت آ سکے نماز خوشو سے پڑھ سکیں اگر آپ کو چاہیے تو میں نے چھوٹی کتاب بنائی ہے www.al-bayan.com اس پہ کھولی اس میں چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 135 الفاظ ہیں چار رکعت میں اگر 135 الفاظ یاد کر لیجئے تو نماز پوری یاد ہو گئی آپ کو تو چھوٹی اکتالیس یا بیالیس جملے ہیں ان جملوں کو یاد کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی بھی ذہن میں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے الحمد اللہ رب العالمین تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں عالمین کے پالنے والے کے لئے ہیں نہ مولوی کی تعریف نہ بیوی کی نہ گال کی نہ بال کی تعریف کس کی ہے اللہ کی الحمد اللہ رب العالمین کسی کی تعریف نہیں اللہ کی تعریف الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے بہت کرم کرتا اتنا مہربان ہے میں کچھ نہیں کرتا مگر دیتا جاتا کتنا مہربان ہے اور اتنا مہربان ہے وہ کافر کو بھی دیتا ہے منافق کو بھی دیتا ہے ہم ہیں حضرت ابراہیم کے سامنے ایک شخص آیا حضرت ابراہیم سے کھانا مانگا روٹی روٹی حضرت ابراہیم نے کہا سجدہ کر روٹی کھا جی حضرت ابراہیم توہید کی جانے والے تھے وہ تو بہت ہم سجدہ وزدہ تمہارے خدا کو کرتے نہیں ٹھاٹا مجھے نہیں چاہی تمہاری روٹی حضرت ابراہیم نے کہا سجدہ نہیں کروگے تو روٹی ملنے والی نہیں ہے تو فقیر جا رہا تھا خدا نے کہا پوری زندگی اس کے کفر کے بہوجود میں نے روٹی دی تو یہ ایک روٹی نہیں دیا سلام بڑھئی محمد محمد خدا کیا ہے رب العالمین ہے منافق کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا مومن کھا کے یہ کہتا یہ میں نے نہیں کھایا خدا نے دیا کافر کھا کے کہتا میں نے ہی کمائیا اتنا ہی فرق ہے اس لئے الحمد اللہ رب العالمین تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں العالمین کے پالنے والے کے لئے الرحمن الرحیم بہت کرم کرنے والا بہت مہربان کرنے والا مہربان اتنی کہ ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میرے غزہ خدا نے تیار کر دی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اٹھنے کے قابل نہیں بٹھنے کے قابل نہیں مگر ایک مہربان ماں کو دیا کیا رشتہ ہے بھی میری ماں سے میں کون ہوں لیکن خدا نے اتنی محبت ڈال دی تاکہ ماں مجھے ایک لمحہ بھی بھلا نہ سکے اور باپ کو بھی ایسا دیوانہ بنا دیا صبح سے شام تک وہ انتھک کوشش کرتا ہے کہ مجھے کھانا کھلائے خدا نے کہا دیکھو یہ میں ربوبیت بتا رہا ہوں یہ ماں باپ ہیں میں نے ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالی ہے اسی لئے جب دوا پڑو تو پڑو ربی رہا محما کما رب یعنی صغیرہ پروہ دگا رہا میرے ماں باپ کو بخش دے اسی طرح جس طرح سے مجھے پالتے ہوئے انہوں نے بخش آئے سلوات پڑھ محمد والے محمد محمد والے محمد والے میرے ساتھ آپ لوگ نہیں ہیں اچھی طرح سے سمجھئے مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک کیا مانے کیا آپ کا مالک نہیں ہے سب کچھ اس کا ہے تبارک اللذی بی ید ہل ملک کس کا ہے خدا کا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم سمجھ رہا گھر جو بنایا میں نے بومبائی میں میں نے بنایا گاڑی میں نے لی خدا کہتا اچھا سب دیکھو روز قیامت آئے گی لی من الملک اليوم آج ملک کس کا ہے حتی تمہارے ہاتھ بھی تمہارے نہیں ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے پیر بھی نہیں تمہارے خلاف آج ہم زبان کو بند کر دیں گے تمہارے ہاتھ بولیں گے میں زندگی پر تک میرے ہاتھ بولتا تھا میری بیٹیاں آئینے کے سامنے بیٹھ گالوں کو دو گھنٹے سبارتی تھی کہ یہ گال میرے ہیں خدا بلتا اب بتاؤ کس کی ہیں تمہارے گال تمہارے خلاف بول رہے ہیں تمہارا چمڑا تمہارے خلاف بول رہا ہے تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بول رہے ہیں اس لیے کہ تمہارے ہوتے تو تمہاری بات کرتے جس کے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں جس کے ہیں کس کے ہیں مالک یومدین کون ہے مالک کائنات کا مالک ذات پروتگار ہے میرے گھر کا مالک بھی وہ ہے یہ میرے پاس جو ملکیت ہے یہ کریڈنشیل ہے کریڈنشیل کس کو کہتے ہیں جیسے اب یہ سو کی نوٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس میں لکھا ہیں آرڈر آف دی گورنر یعنی گورنر کے آرڈر سے یہ سو روپیے کو آپ دیا جا رہا ہے سو یہ آپ کی کریڈٹ ہے اصل اس کا سونا جو ہے حکومت کے پاس موجود ہے یہ صرف آپ کے چلنے پھرنے کے لئے بنایا جا رہا ہے خدا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف کریڈنشل ہے اصل دولت میرے پاس ہے جب وہاں آوگے تو پتا چلے گا گھر کس کا ہے مالک صلوات پڑیے محمد محمد صلی اللہ محمد 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 تو اسی لئے جو لوگ اس دنیا میں آئیں ملک کو اللہ کی ملک جانا اردو والا ملک ہے انگلیش والا نہیں انگلیش میں ملک کس کو بلد دیں دودھ کو نہ بھئی نا اردو والا ملک مالک حقیقت خدا کون ہے مالک کس حقیقت میں مالک یا امید خدا مالک ہے تم مالک نہیں ہو تو اسی لئے بعض آئے وہ اس دنیا میں کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھا جو کچھ سمجھا اس کی سمجھا آنکھوں کو انہوں نے اس کی سمجھا کانوں کو انہوں نے اس کی سمجھا زبان جہاں وہ چاہتا تھا آنکھیں وہ چلائیں جہاں وہ چاہتا تھا زبان وہ چلائیں جہاں وہ چاہتا تھا اب اس کے ہاتھ ید اللہ ہو گئے آنکھ عین اللہ ہو گئے زبان لسان اللہ سلوات محمد وعالم تو روزانہ نماز کو معنوں کے ساتھ پڑھئیے معنوں کے ساتھ 135 الفاظ کوئی زیادہ کام نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے مراتی آ کر سیکھے کی نہیں سیکھے اس لئے کہ جاب کا مسئلہ تھا کھانے پینے کا مسئلہ تھا اللہ سے گفتگو کرنے کا بھی مسئلہ بڑا خطرناک ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کیا ہے تو مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک ہے یعنی اس دنیا کا بھی مالک وہی ہے وہاں اصل ملکیت معلوم ہو جائے گی کس کا ملک ہے اس کے بعد ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کس کی عبادت اللہ کی بات کیجا اچھی طرح سے کس کی عبادت ہو رہی ہے بیوی کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت بیوی نے کہا یہ تمہاری ڈاڑی اچھی نہیں نظر آ رہی ہے قربتن اللہ عزو جائے محترمہ صاف ہو گئی بھائی اس کو پسند ہی نہیں ہے دوستی ہوئی ایک بہرحال ہو گئی دوستی کیمیسٹری کہتے ہیں اس کو کیمیسٹری غلط کیمیسٹری اور اس نے کہا تمہاری یہ ڈاڑی کیا ہے یہ جوانی میں ڈاڑی کیا لگا لگے تو پھر رہے ہو اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم شیطان شیطان کے نام سے مڑا دیا تو اب یہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کس کی عبادت اللہ کی عبادت کسی کی نہیں نہ کسی مولوی کی نہ کسی مرجع کی کسی کی عبادت نہیں صرف اللہ کی عبادت اور مانگنا بھی تو کسی سے بھیک نہیں مانگنا ایہا کا نستعین تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں کیا مدد چاہیے اہدن السراط المستقیم خدا یا سراط المستقیم پر چلا یا باقی رک سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں کس کی عبادت کر رہے ہوں اللہ کی تو کس سے بات ہونا چاہیے اللہ کی بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے نہ بھی وہاں بھی یہی کہہ رہا نبی اللہ اور ہم کوئی اور نہیں ہونا چاہیے مگر یہ سورہ بھی عجیب و غریب ہے یہ سورہ پڑھنا ہے وہاں بھی پڑھنا ہے تو سورہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہے ان سے پوچھے جا کر کے اس کے بعد سراط اللہ دینا ان لوگوں کا راستہ مالک تیری عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں بیچ میں لارہا ہے کیا یہ شرک نہیں ہے سلوات پڑھئے محمد والمہ محمد والمہ محمد والمہ محمد والمہ عجیب و غریب جی عجیب و غریب جی شرک نہیں آئی ہے پوچھیں ان سے شرک شرک کی بڑی بات کرتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں یہ سورہ ہی سمجھاتے ہیں روزانہ نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی عبادت ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے یہ سراط اللہ دینا ان لوگوں کا راستہ خدا یا تیرے راستہ میں یہ لوگ کون ہیں کہ یہی تو کمال ہے ہم نے کچھ لوگ بنایا ہیں جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں اگر تم کو آنا ہے میرے پاس ان کے پیچھے آنا ورنہ الگ راستہ بناوگے یا سقیفہ کا ہوگا یا سلطنت کا ہوگا سلوات بڑی محمد و علمہ محمد 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 عجیب و غریب تو سعودی عرب سے پوچھیں بڑی اللہ اللہ کی بات کر رہے ہو یہ کینگڈم رسول اللہ نے چھوڑی تھی یا تم نہیں تو سب سے بڑا بدعت لفظ سعودی ہے سب سے بڑا بدعت اس لئے کہ سرکار کے زمانے میں کیا نام تھا حجاز تھا سرکار کے زمانے میں حجاز تھا اسی لئے پاکستان میں ایک نعرہ لگتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی چلوات پڑھئیے محمد محمد ساری فساد کی جڑ یہی ہے ساری فساد کی جڑ آج شیعہ کٹ رہا ہیں انہی کی وجہ سے آج فساد ہو رہا ہیں انہی کی وجہ سے تھوڑا سا خدا دیا ہے فیرون کو بھی خدا نے دے کر کے دیکھا تھا محلت دیا تھا ان کو بھی محلت دیا ہے ابھی تک آنکھ نہیں کھلی کل کا فیرون بھی ختم ہوا آج کا فیرون بھی ختم ہوا سددان کہاں گیا حسنی غیر مبارک کہاں گیا جو ان کا عشر ہے تمہارا بھی ہونے والا چلوات پڑھئیے محمد والے محمد حقیقت بتا رہا ہم ہے حقیقت تو مالکِ یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں توہید خالص اس کے بعد کیاں اہدن السراطل مستقیم خدا یا تیرے راستے پر باقی رکھ یہاں پر ختم نہیں ہوا فوراں کہا غیر المغضوب مالک ہمیں راستہ ان کا نہیں چاہیے جو مغضوب و زالین ہو تو ملوات واللہ بھی ہے سرواد پڑھئیے محمد والے محمد جل فرج ہم تبرہ کس سے پڑھوایا سرواد پڑھئیے محمد والے محمد ایسا تبرہ کیجئے کہ وہ لوگ بھی ساتھ ہو جائیں جی خدا نے ایسا کہا میں تبرہ پڑھواؤں گا ہر نماز میں مگر سب سے پڑھواؤں گا غیر المغضوب یہ پڑھے بغیر سورہ نماز بورا نہیں ہے تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو ماہ تم لوگ تبرہ کیوں ہم نہیں بھی تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں نام تم بھی نہیں لیتے نام ہم بھی نہیں لیتے سرواد پڑھئیے محمد بہلے کی نہیں بہلے آپ لوگ سمجھ میں ہے ہی نہیں بات اب یہ سرات اللہ دینہ نام تعالی ہم سیرت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے آج کے مقدمہ شاید میں کل پرسوں ترسوں تین دن میں نہیں پڑھ سکوں انشاءاللہ مگر مجلسوں کا انعقاد رہے گا یا نہیں رہے گا نہیں مالو مگر میں نہیں آ سکوں گا مجھے دوسری مجلسیں ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ چھے مجلس ہیں سات مجلسیں تو آپ کے پاس ہو جائیں گی اس لئے کہ مجھ میں دم نہیں رہے گا اتنا ٹراویل کریں اس لئے کہ کہاں پر مجلس رکھی گئی ہے ہمارے جی نہیں مجلس اس سے پہلے کہاں گئے ہمارے مغل مسجد کل سے تین دن مغل مسجد میں مسجد ہے تو یا یہ مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے یا تین دن بریک رہے یا کوئی دوسرے مولانا پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے کہ سلسلہ آ کے رہے اس لئے کہ تین مجلسیں اتنا سفر کر کے میں نئے پڑھ سکوں گا مجھے پڑھوانا ہے تو ذرا سا بریک مجھے بھی چاہیے ایک سلوات پڑھیں محمد والے اتنے ٹھنڈے مت ہو جائیے مگر چھے دنوں میں دس دنوں کا میٹریل دوں گا گھبرائی سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد محمد والے سرات اللہ دینہ پھلیے انعمت کیا ترجمہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی نعمتیں نازل ہوئی کس کا راستہ خدا نے کہا اچھا دیکھو ومن آج جک من بعد ما جاء اک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناء ونساءنا ونساء اکم وانفوسنا وانفوسکم ہاں میرے ساتھ اب لوں توہید اور وسیلہ دو ویعت ہے جی سیرت نبی کیوں ضرورت ہے سیرت نبی ہم کو لقد کون لکوم فی رسول اللہ رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوے حسنہ ہے کیا معنی ہے اسوے حسنہ the good example for you ideal تمہارا ideal کون ہے یار فلان جو ہے کرکٹر اگر ideal بناتے ہیں تو ویسے ہی بال رکھیں گے ویسے ٹی شٹ پینیں گے اس لئے کہ کافی کرتے ہیں اب انسان جس سے محبت کرتا ہے تو معلوم ہوا ideal اگر بنایا کسی کو تو انسان کوشش کرتا ویسے ہی چلے جیسے وہ کرتا ہے ارے بھائی اگر آپ نے بارہ کو بنایا تو ایسے ہی چلیے جیسے وہ چلے تھے اگر بنایا حق نے یا ان کو ideal بنایا ہے تو ویسے ہی چلیے جیسے وہ چلے تھے سرکار نے جب نبوت کا اعلان ہوا تو سرکار نے لیٹرز لکھے کس کس کو لکھے بادشاہان وقت کو اور جو لوگ پاورفل تھے ٹرائبز کے ان کو اور جو ریلیجن کے لیڈرز تھے ان کو بھی ان میں سے ایک لیٹر گیا کس کو وہ زمانے میں کیتھڑرال تھا نجرون نجرون یمن کے بورڈر میں تھا اور وہاں پر ستر کے قریب دیہات تھے سب مسیحی تھے کرسچن تھے وہاں کا کیتھڑال آج کل کیتھڑال کہاں ہیں ویٹیکون میں ہیں اٹلی میں ہیں اس زمانے میں کیا تھا سنٹر یمن میں تھا سرکار نے ان کو بھی لیٹر لکھا کہ اب میں آگئے ہیں اللہ کی طرف سے ادھر مذہب حقہ کی طرف آ جاؤں اور اگر سمجھنا چاہتے تو آؤں بات کریں گے بحث کریں گے چنانچہ ڈیلیگیشن آیا آپ سنتے رہتے نا بھئی وہاں سے ڈیلیگیشن آیا ان کے بڑے لیڈر کے ساتھ پہنچے یہاں پر مدینہ میں تفصیل ہے تین دن تک گفتگو ہوئی کیا گفتگو ہوئی سرکار یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند گرامی نہیں ہے اللہ کو لم یلد ولم یولد کیا معنی لم یلد کیا معنی نہ باپ ہے نہ بیٹا نہ اللہ کو کوئی پیدا ہوا اس سے نہ اس سے کوئی پیدا نہ باپ پیدا نہ باپ ہے وہ نہ بیٹا اس لئے میٹر ہی نہیں ہے وہ تو کیا ہوگا رات بھر سکھ آیا رام کسیتا کیا صبح پوچھے اٹھے تو کیا ہوا وہی تین دن رسول اللہ نے کہا نہیں ہوتے یار حضرت عیسی اللہ کے فرزند نہیں ہے دلیل پہ دلیل دی دلیل پہ دلیل ہم مانے کہے تو ایسے یہ کہتے ہیں کٹ ہجت یہ کہتے ہیں یہ کہہ ہجت یا کہہ کٹ ہجت کٹ ہجت ہجت کچھ بھی کہہ لی جو لاک وہ مانتا ہی نہیں اس کو کہتے ہیں کٹ ہجت یہ کٹ ہجت تین دن بتا سرکار نے بتایا کہ دیکھو کوئی نہیں ہے یاد رکھو اللہ کا کوئی نہیں ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے مگر انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں حضرت عیسی کو فرزند پروردگار رسول اللہ نے فرمایا اگر عیسی کو تم اس لیے بیٹا کہہ رہے ہو کہ ان کے والد نہیں تھے تو آدم کے نہ امہ تھے نہ ابو تھے تو اس سے بہتر بیٹا ہو گئے آدم و ہوا ان کو مانو پھر بھی کہنا کٹ ہجت کچھ بھی ہم مانیں ہی حضرت عیسی کو بیٹا تو اس کو کیا کر رہی ہیں ایسے لوگوں کو کٹ ہجت کو کیا کرنا چاہیے مباحلہ کو بلانا چاہیے حدیث میں ہے اگر کوئی ہم سے گفتگو کرے ہمارے ایڈیالوجی سے متعلق اس کو سمجھاؤ 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 نہیں مانا تو بولو آجاؤ اب مباحلہ کریں گے بددعہ تم بھی کرو ہم بھی کریں گے تین دن روزہ رکھو اور میدان بددعہ میں آجاؤ تمہاری دعا قبول ہوگی اس لئے کہ تم حق پارو سلوار پڑی امام اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد محمد اللہ کٹ ہجت کیا کہ رہے مانیں گے تو خدا نے کا چاہ فمن حاج جکا جو کٹ بھجتی کر رہا ہے من بعد ما جان اک من العلم علم آنے کے بعد علم نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں تھا اب تو علم آگیا لوجک بتا دیا two plus three is equal to five دو جماعت تین پانچ ہیں اس کے بعد بھی کرا چھے رہے صاحب ایک خویہ نہیں ہو سکتا دو جماعت تین چھے نہیں ہو سکتے پانچ ہی ہو سکتے کہ نا چھے کیسے ہو سکتے نہیں میں بامبی میں آکے بتاؤں گا بامبی چلے جاؤ لکنو چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ دو جماعت تین حق کبھی بدلتا نہیں ہے حق ویسے ہی ہے خدا نے کہ فَمَن حَجَّكَ مِن علم آنے کے بعد جو حجت کر رہا ہے اسے کہو فَقُلْ تَعَالُوْ نَدْعَوْ اَبْنَا اَنَا اَبْنَا اَكُمْ تمہارے بیٹوں کو لاؤو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تمہاری عورتوں کو لاؤو ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تمہارے نفسوں کو لاؤو اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اس کے بعد کہیں ثُمَّن نَبْتَحِلْ پھر اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو جو حق پر ہوگا وہ حق پر باقی رہے گا جو باطل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا وَلَعَنَتَ اللَّهُ عَلَى الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر لعنت پڑو تو یہاں بھی سچے بھی معلوم ہو رہے ہیں سراد بھی معلوم قلوات پڑھئے محمد وَعَلِ محمد محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ قرآن میں ہے یا آئیہ الذین آمان اتقو اللہ تقوی اختیار کرو کونو معا الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کونے بھی یہاں بتا رہا خدا کہ دیکھو جو قاذبین پہ لعنت کرو کیا ہوا ایک دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی کون کرسچن پورے جو ڈیلیگیشن آئے تھے کل کیسے اپروچ ہوگا تو معلوم ہاں پہلے سے آرگنائز تھے وہ لوگ میٹنگ کی کہ کیسے کیسے اپروچ ہوگا کل what should we do کیا کرنا چاہیے کسی نے کچھ پرائے دی کسی نے کچھ رائے دی کسی نے کچھ رائے دی جو لیڈر تھا ان کا اسخف اس نے کہا دیکھو میری ایک رائے کل اگر چونکہ سرکار کو مانتے نہیں تھے محمد آئے گا پورے مسلمانوں کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر نورہ حق تکبیر اگر آئے گا تو ہم مباحلہ کریں گے اگر خاندان کے ساتھ آئے گا مباحلہ نہیں کریں گے نہیں معلوم کہاں سے پہلے سے تیکل لیا تھا تو اگر آئیں گے تیچھوں حق پہ جانے والا صرف اپنے خاندان کو کبھی نہیں تو معلوم ہوا سب کو لے جاتا ہے کون جو باطل پر ہو حق پہ رہنے والا کسی کی ضرورت نہیں خاندان کو لے جاتا ہے دوسرے دن ان دیکھا کہ ادھر جیسے آیت تھی نیچے تابیت تھی اب نہ انہ کی جگہ حسن و حسین نیسا آنا کے جگہ فی بھی اور انفس آنا کے جگہ مولا کائنات اچھا جمع کا سیغہ ہے جمع کا سیغہ مانو میں پلورل ہے ابنا کے معنی ابن کے معنی بیٹا ابنا کے معنی بیٹے تم بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورت عورت نہیں ہے عورتوں کو دو کم از کم لے کے جانا چاہیے دو کے بجے رسول اللہ نے کس کو لیا ایک کو لیا نفسوں میں دو کم از کم لے جانا چاہیے کس کو لیا ایک کو لیا یا رسول اللہ کی عربی نہیں جانتے مجھ جیسے طالب نہیں جانتا ہے آپ عربی نہیں جانتے کہ بغستا ذرا سمجھ کیا کہنا چاہتا ہوں میں کل کے سپورٹس میں ہوتا نہ بھی کبھی بومبائے میں ہوتا سپورٹس کبھی کبھی ہوتا نہ دنیا بھر میں کل میں کون کون شریک تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ارے کہاں ہوئی ہے یار پورا پاکستان تھوڑی آیا تھا توجہ کا طالب ہوں پاکستان بورا نہیں آیا تھا ریپریزنٹیشن تھا یو این او کی میٹنگ میں کل کی یو این او کی میٹنگ میں امریکہ تھا رشیہ تھا ساری کنٹر ارے پورا امریکہ کہا تھا یار وہاں پر کہ ایک آدمی نہیں تھا پورے امریکہ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا پورا ایران کو ایک آدمی رپریزنٹ کر رہا تھا معلوم باز وقت ایک پورا توجہ کا طالب ہوں یہاں پر بھی رسول اللہ سے کہا تم ان کو لاؤ رسول اللہ نے کہا میں دیکھو بچوں کو لے جارہا ہوں دو بچوں کو جو سردار جوانان جنت ہیں فاطمہ کو لے جارہا ہوں سیدت النسائل عالمین ہیں اور میں آ رہا ہوں سردار انبیاء ہوں علی آ رہا ہے سردار اولیاء ہیں پھر عیرے غیرے نتھو خیروں کی ضرورت ہی کیا ہے دیکھیں میرے ساتھ اچھی رہترہ سمجھیں اچھی طرح سے اب یہاں پر گھر سے جو چلے تھے یہ پانچ چلے خدا کر رہا ہے کون جا رہا ہیں یہ لوگ جھوٹوں کے خلاف لانت پڑھنے والے تم معلوم بہا یہ کون ہیں سچے ہیں ایک تم معلوم بہا سچوں کی تلاش ہو تو یہی ہیں اب اگر سرات کو دیکھنا ہو یہ پانچ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آپ لوگ واہ واہ بول رہا ہے میں پریشان ہوں بحث کیا تھی بھائی بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند گرامی نہیں ہیں تو ثابت کیا کرنا تھا اللہ کو وحدہ لا شریک ثابت کرنا تھا تو وحدہ لا شریک ثابت کرنا تھا تو پانچ کو کیوں لے جا رہے ہیں جواب ملا یہی کہ اس گھرامنے میں چودہ بھی ہو جائے تو ایک ہی ہے بہت سمجھ میں آ رہی نہیں ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھئے یہاں پر نور ایک ہے فانوس کے رخ الگ الگ جی نور ایک ہے نا بھی اگر نور میں چراغ لگا دیجئے لائٹ اس کے اوپر فانوس لگائی ہے چودہ رخ ہیں چودہ کلر ہیں کہیں سے کچھ نظر آ مگر چراغ جل رہا ہے ایک ہے کہیں پر نور محمد ہے کہیں علی ہے کہیں فادہ ہے کہیں حسن ہے کہیں حسن ہے اس لئے کہا کلنا محمد سلوات بڑی محمد وعالی محمد اب کہاں تک پہنچے ہیں ہم لوگ سراطل لذین انعمت علیہم دیکھیں کتنا اچھا ہے بہت اچھی طرح سے یاد رکھا ان عم ت علیف نون دو عین تین مین چار تے پانچ انعمتہ میں کتنے حروف ہیں اب یہ بھی خدا بھی شیعہ ہو گیا کیا ہو گیا اس کو توجہ کا طالب انعمتہ میں کتنے حروف ہیں پانچ علیف نون عین مین تے اصول دین کتنے ہیں پانچ اصول دین میں کیا ہیں کہ پہلے توہید عدالت نبوعت معاد نبوعت امامت معاد پہلے علیف سے امامت نون سے نبوعت توجہ تا انعم تا عین سے عدالت میم سے معاد قیامت تے سے توہید یہ پانچ نہیں جا رہا ہے مکمل اسلام جا رہا ہے جا رہا ہے محمد اسلام اسی کی طرف خدا نے کہا سرات اللذین انعمت علیہ اب بات نہیں سمجھ میں آئی یہ نعمت کس کو کہتے ہیں نعمت کہتے ہیں فیورز کو آنکھ ہمارے پاس نعمت ہے کہ نہیں ہے زبان نعمت ہے گال نعمت ہے بال نعمت ہے اولاد نعمت ہے کتنا انہا شروع کرو تم شمار نہیں کرو گے صرف جسم کو ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ کتاب پاکستان میں بہت مزیدار کتاب تھی یعنی عجائبات جسم جسم کے عجائبات صرف یہ چمڑا جو ہے ہر ستائیس دن میں چمڑا نیا ہو جاتا ہر ستائیس دن میں چمڑا جو ہے توجہ چودہ مردبہ کے خریب ہو جاتا ہے چمڑا ہر سال میں چمڑا بدلتا ہے سیل جو ہے جیسا سیل نکلتا ہے خدا پیدا کر دیتا ہے آنکھ سیل لگ ہے آنکھ کی جگہ وہی سیل آتا ہے جہاں کا جیسا نکلتا ہے خدا نے جسم میں بتا دیا خلافت کیسی ہوتی ہے جیسا نکلے ویسا ہی آئے سلوات بڑی محمد وآل سلوات بڑی محمد وآل محمد صدر محمد وآل محمد وآل فرزی فرزی نعمتیں انسان کی بہت زیادہ ہیں ہم جو نماز بھی پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں سجدے میں ہی گرے رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا واجب تو ادا کرنا ہی اس لیے کہ نعمتوں کو دیکھتے تھے سجدہ کرتے تھے یہ سجدے کیوں ہیں اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرنا تھے کیوں بولنا اتنی نعمتیں تو نعمتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں بڑی نعمت بھی ہے چھوٹی نعمت کونسی ہے خدا نے آپ کو رزق دیا ہمیں رزق دیا خدا نے بہت سی چیزیں دیں جس کا تذکر ہم لس بنانے بھی تو بہت مشکل ہے لیکن بڑی نعمت کیا ہے سراط اللہ دینا انعمت میرے ساتھ رہی اچھی طرح سے آج تمہارا دین میں نے کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد کیا ہے سب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں آج جو نعمت دے رہا ہوں سب سے بڑی نعمت تمام ہے نعمت تمام کے معنی دیکھ ہے حضرت ابراہیم کے لئے خدا نے یہ کہا اِذِ اِبْتَلَ اِبْرَوْهِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ مَّهُنَّ ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا ابراہیم نے امتحان میں کیا کیا پاس ہو گئے کتنے پرسنٹیز میں پاس ہوتے ہیں آپ کے پاس بچے مارکس نہیں لیے ہنڈیڈ پرسنٹ مارکس لیے یعنی کمپلیٹ کیا پیپر کو کوئی چیئے وہ فیل نہیں ہوئے توجہ کا طالب ہوں اب یہاں پر اتمم تو نعمتی سب نعمتیں چھوٹی چھوٹی ہیں آج جو نعمت دے رہا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت کیا ہے ادھر رسالت ختم ہو رہی ہے امامت شروع ہو رہی ہے سلام آیت بڑی محمد وآلہ محمد سلام محمد وآلہ محمد وآلہ حضرت اللہ سلام رکھ آپ کو بس یہاں پر ہم چھوڑتے ہیں کہ سراط الذین انعمت علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں ان لوگوں کا نعم جو مغذوب و ذالین ہیں اگر سمجھ نہ ہیں تو زمینداری کوئی کیا یہاں پر زمینداری جانتے ہیں زمینداری تو نہیں کیا بھی تو مگر جنرل نالج تو ہوں گی نہ بھئی اگر گیہوں کی بیج ڈال دیئے ہیں تو اس کے بازو گھاس پوس آ جاتا ہے تو کیا کرتا کسان وہ گھاس پوس کو توڑتا ہے وگر اللہ چھوڑ دیا تو کیا ہوتا وہ گیاہوں پر اثر ہوتا ہے اسی لئے توحید بھی درخت ہے مغضوب کی بھی نمائندگی قیامت تک مغضوب و ظالین کی نمائندگی بھی قیامت تک نعمتوں والوں کو بھی پہچاننا ہے یہ مغضوب و ظالین کو کہاں سے پہچانے دیکھیں آج روز آنم پہلے تو پورے مسلمانوں پر مسئبت ہے مہنمار میں لوگوں کو مسلمانوں کو جلایا گیا جھومٹیوں کو جلایا گیا زندہ جلایا گیا زندہ مارا گیا ہزاروں اور ساری دنیا دیکھتی رہی اور اسی طرح سے آج شیعوں کو پاکستان میں افغانستان میں عراق میں جب موقع مل رہا دھما کے مار رہا ہے مقتل بنا ہوا کراچی آج ہر روز کوئی نہ کوئی کسی کا گھر اجڑ رہا کون ہیں یہ لوگ شیعوں پر کیوں یار تو ابھی تک وہ مغضوب و ظالین ختم نہیں ہوئے مگر آج تک کسی شیعہ نے نہ خود کش حملہ کیا نہ کسی بے گناہ کو مارا پہلے سے لے کر اب تک ہمارے اماموں نے ایک صفت دی مر جانا پسند کرو قاتل بننا تو تمہارے پاس یزیدیت پسند ہیں ہم حسینیت پسند ہیں ہم اپنے گھر کو لوٹانے کے لئے تیار ہیں تم لوٹنے کے لئے تیار ہو اسی لئے اس حل کیا ہے ذرا سا بے دار انشاءاللہ پرسوں یہ نے تین دن کے بعد یہ مجالس میں ہم لوگ سیرت نبی اور امام حسین کی سیرت کو جب کمپیر کریں گے تو ہمارے سامنے ریزلٹ جو ہے بہت اچھا چلا جائے گا امام حسین نے کربلا جاتے کیوں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں کس راستے پر نانا کے جو راستہ ہے وہ یہ راستہ پر تو کربلا سیرت نبوی کا جلوگا ہے یعنی جو رسول اللہ کی زندگی میں سیرت دیکھتے ہیں وہ ہی سیرت کربلا میں بھی دیکھتے ہیں میں جا رہا ہوں کس کے لیے نانا کی سیرت کو باقی رکھنے کے لیے نانا نے کیا کیا تاریخ یہ کہتی ہے کہ مکہ میں جب سرکار نے شروع کیا توحید کی گفتگو کیا کرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے سرکار زخمی ہو جاتے تھے مگر کبھی برا نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیا ہمت نہیں تھی کیا مار نہیں سکتے تھے بچے جب لڑتے ہیں میں مار ہوں گا تو کیا جواب کر دیتے ہیں اگر کسی نے پتھر مارا تو کیا کرتے اس سے بڑا پتھر مارتے لیکن سرکار پتھر کار ہے کیوں اس لیے کہ وہ اتنی بلندی پر ہے جن جو مار رہے ہیں ان کو مریض سمجھتے ہیں ان مریضوں ان کے ذہنی مریضوں سے لگنا نہیں چاہیے یعنی کہ جانور سمجھتے ہیں ان کو انسان بنانا ہے اسی لیے ایک جملہ سمجھ جئے اچھی طرح سے برے سے نفرت نہ کرو برائی سے نفرت کرو برائی سے نفرت کرو برائی ختم ہوگی برائی سے نفرت کرو گے تو برائی انسانیت باقی کہا رہے گی برائی ختم کرنے کے لیے برائی سے نفرت کرو اگر برائی سے نفرت کرو تو دیکھو ہر بن کے بھی کوئی آجاتا دین اسلام مولا امام حسین نے بھی یہ کیا بس دو جملے خدا انشاءاللہ سلامت رکھے دنیا بہت پریشان ہے اور خصوصا شیعوں کے گھروں میں آج بہت تکلیف ہوتی مجھے کوئیٹا میں اتھنک کلنزنگ جیسے بوزنیا میں مسلمان کو کٹ 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 ہٹایا گیا شیعوں کو سفایہ کیا گیا گھر لے لیے مکانات لے لیے کافروں کا ہے یہ ان کے لیے مال غنیمت سمجھ اللہ تو وہ لوگ جو روزانہ ماں وہ ماں جو شہر کو کھو رہی ہے وہ ماں جو جوان بیٹے کو کھو رہی ہے وہ کدھر دیکھے کیا کرے اصرات الذین انعمت علیہم امام گھبرانا نہیں جب پریشانی آئے تو کیا کرو کربلا کو یاد کرو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ابن شبیب انکن تبا کی انلشائی فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب اے شبیب کے بیٹے دنیا بڑی خطرناک ہے کبھی روٹی نہیں کبھی یہ پریشانی کبھی یہ پریشانی یہ پریشانی میں ملوث انسان ہے جب پریشان ہو جانا تو دنیا کی پریشانی میں نہ رونا فورا کرو اگر کسی ماں نے بیٹے کو کھولیا ہے تو کیا کہے ہائے حسین اگر کسی بھائی نے بھائی کو کھولیا ہے تو کیا کہے ہائے حسین اگر کسی کی گودی اجھڑ گئی ہے تو کیا کہے ہائے حسین فب کی للحسین ابن علی ابن ابی طالب اے ابن شبیب اگے شبیب کے بیٹے دنیا بڑی خطرناک ہے جب پریشان ہو جاؤ تو دنیا کے غم میرا رو بلکہ میرے جد حسین کے نام پہ رو کیوں انہو دو بہا کما ید بہ القبش حسین اس طرح سے زبا ہوا جیسے بکر زبا ہوتے ہیں قربانی میں دیکھا آپ نے بکر زبا ہو رہے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا حسین زبا ہو رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں حج روکم علی اللہ حسین زبا ہو رہا تھا کوئی روکنے والا موجود نہیں تھا جملہ سنیے آپ خدا حج کو جائیے حج میں ایک سیرت کو آپ کو اپنانا پڑتا ہے کہ صفا جو حج کو جاتا ہے اس پہ ورز ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑی پر بھاگے دوڑے کہ کیوں اس لئے کہ وہاں پر حاجرہ نے بیٹے کے پانی کے لئے دوڑا تھا تو آپ بھی اسی کی یاد میں دوڑنا ہیں سلام ہو زینب تجھ پر ارے کہاں حاجرہ کہاں زینب اے حاجرہ تو پانی کی تلاش میں جا رہی ہے ایک مرتبہ زلجنہ آیا امام کا زلجنہ خیام تک پہنچا زینب بی بیاں باہر نکلیں زلجنہ سمجھ گئی زینب کچھ کہنا جاتا ہے آگے آگے زلجنہ پیچھے پیچھے زینب ایک مرتبہ اس مقام پہ گئی خدا زیارت نصیب کرے جس کو تلہ زینب کہتے ہیں کیا دیکھا زینب نے خدا کسی بہن کو بھائی کی بربادی کی کہانی اس طرح نہ دکھائے شمر شمر جال سن اللہ صدر شمر سینے پہ سوار تھا زینب دوڑتی ہوئی گئی ابن ساد تُو دیکھ رہا ہے نبی کا نماز کٹ رہا ہے تُو دیکھ رہا ہے نبی کا نماز کٹ رہا ہے اے حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ جا رہی ہو یہاں حسین کو بچانے کے لیے کبھی حسین کے قریب آتی ہیں کبھی ابن ساد اے بچا ابھی موقع ہے دیکھو زین اب چلتی رہی کربلا کی زمین گزل زل آیا فضا میں آواز گو جی قد قتل اللہ حسین صل اللہ علیکہ یا ابو عبد اللہ وعلى الارو اللہ حل اللہ بیفنائک وانا خد برہ لکھ اللہ مین السلام ابدا ما بقیت وبقی اللہ ونہار السلام على الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین فَيَا لَيْتَنَا كُنَّ مَعَكُمْ فَنَفُوزَ بَعَكُمْ فَوْزٌ وَاللَّهُ خدا یا پر ودگارہ ان سیرتوں کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق انایت فارد ہمارے گناہوں کو بخش دیں آئندہ گناہوں سے بچا لیں پرچم اسلام کو بلند فرماؤ دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نہ کر دیں مظلومین کی بدت فرماؤ مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرماؤ جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرماؤ بے روزگار وں کو روزگار عنایت فرماؤ مقروزوں کے قرضوں کا دا فرماؤ بیمار کو شفا دے ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ سات روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرماؤ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیع کے ان کی بیع کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے انقلاب اسلامی کی حفاظت فرماؤ اس کو ظہور امام تک باقی رکھ مالک جل سے جل مولا کا ظہور فرماؤ ہم سب کو ناصروں میں شمار فرماؤ